محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتاب و سنت کو تھامنے والے گمراہ ہیں ارے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا یہ گمراہ ہے جو کتاب و سنت کو اپنا منحط بنا لے حدیث پا کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ حق کے اوپر ہیں یہ گمراہ نہیں ہے حجیب بات ہے الٹا ہمیں کہا جاتا ہے یہ گمراہ ہے جبکہ کتاب و سنت کو نظرانداز کر کے اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلنے کو زلالت کہا گیا اور یہاں کہا گیا جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے ہرگز گمراہ نہیں ہوا اب جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں نبی نے مزدہ سنا دیا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا تم لاکھ بولو کہ یہ گمراہ ہے نبی نے مہر لگا دی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہمیشہ صداقت ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا اچھا ایک بات اور بولو یہ کتاب و سنت نبی کو دیئے گئے یہ حوض قوسر پر پہنچنے والے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ حوض قوسر پر یہ کیوں پہنچیں گے میں پریشان تھا کہ کتاب و سنت حوض قوسر پر کیسے پہنچیں گے پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں حوض قوسر پر جبائیں گے تو لوگوں کو انجری جب دی جائے گی تو آئیدنٹیٹی پوچھی آئیدنٹیٹی لو پانی پینہ ہے بہت پیاس لگی ہے گرمی بہت ہے ہاں پانی پینہ ہے آئیدنٹیٹی پلیز ائرپورٹ میں داخل ہوئنے کے لیے آئیدنٹیٹی لگتی ہے وہاں تو حوض قوسر ہے آئیدنٹیٹی پلیز کونسی آئیدنٹیٹی وہ کتاب و سنت میں رکھے ہونا وہ آئیدنٹیٹی چھئی ہو حتی یردہ علیہ الحوض حوض کے اوپر رکھے ہوئے وہ پانی پینے کے لیے بہی آئے اور اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ قوسر اسی کو دیں گے جو آئیدنٹیٹی لے کر آئے کونسی آئیدنٹیٹی کتاب و سنت کے آئیدنٹیٹی ولین یتفرقہ حتی یردہ علیہ الحوض آئیدنٹیٹی لے کر کے آؤ بہت پانی ملے گا ونہ نہیں حکال دو سوہکن سوہکن لیمان بدھلا بادی حکال دو ان کو جن کے پاس کتاب و سنت کا خزانہ نہیں ہے ان کے پاس کتاب و سنت کے روشن نہیں ہے